بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان مارز وجود میں آنے پر رابطے کی زبان انگریزی ہندی اردو پنجابی تو کریکٹ آپشن ہے اردو پشترکہ مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی تحاد پیدا کرے یہ کال جو ہے یہ کس کا ہے قائدعظم ہلٹن حریمزے میور علامہ محمد اقبال تو یہ کال ہے علامہ اقبال کا پاکستان میں نہیں یہ جو کال ہے یہ رمزے میور کا ہے اس کو کریکٹ کریں جو کریکٹ آپشن ہے وہ رمزے میور ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے نیکسٹ پاکستان میں غربت کی زندگی گزارنے والے افراد کتنے ہیں کتنے فیصد ہیں وہ ہیں پینتیس فیصد اسلامی ریاستت جس کے سامنے جواب دے ہوتی ہے وہ آجاتا ہے آپشن ہے مجلس شورہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ امام تو کریکٹ آپشن ہے اللہ تعالیٰ مختصر جواب دیں قومی ایک جہتی سے کیا مراد ہے اس کا جو آنسر آپ لکھیں گے میں آنسر آپ کو بول دیتی ہوں اور پھر اس کے امیج بھی آپ کو سینٹ کروں گی قومی ایک جہتی سے مراد ہے کہ قوم کے مختلف حصوں یا گروہوں کو اس طرح جوڑا جائے کہ وہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کر لیں یا معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پیرویں تاکہ معاشرے کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے رکھا جا سکے یہ قومی ایک جہتی کہلاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ قوشن آ رہا ہے قومی ایک جہتی کے لیے کون سے اناثر ضروری ہیں تین کے نام لکھیں قومی ایک جہتی کے لیے تین اہم اناثر اب آج کے لیے میں آپ کو جو بھی بتاؤں گی وہ آپ نے نمبریں کر کے one two three کر کے لکھنا ہے پہلا ہے مشترکہ مذہب دوسرا ہے مشترکہ زبان تیسرا ہے جمہوریت اور چوتھا ہے مشترکہ نسل وغیرہ ٹھیک ہو گیا پھر نیکسٹ کوشن آتا ہے مشترکہ مذہب کا کیا مطلب ہے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے مشترکہ کسی بھی ملک میں جب بہت سے لوگ ایک ہی مذہب کے پیروکار ہوں اور ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تو اس مذہب کو ان لوگوں کی کا مشترکہ مذہب کہا جاتا ہے فل سٹاپ پاکستانی قوم کا مشترکہ مذہب اسلام ہے اس لیے مذہب لوگوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے پھر نیکسٹ کوشن آ رہا ہے مشترکہ مذہب یہ تو ہو گیا مشترکہ زبان قومی تحاد کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے اس کے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے مشترکہ زبان قومی تحاد پیدا کرنے میں بے حد مصبت اور اہم کردار ادا کرتی ہے فل سٹاپ جیسے جیسے پاکستان کی قومی زبان اردو تمام پاکستانیوں کے درمیان رابطے کی مشترکہ زبان ہے جو ہمارے قومی تحاد کا وسیلہ ہے فل سٹاپ پھر آپ نے لکھا ریمزے میور کی رائے تو یہ ہے کہ آگے آپ نے نیکس لائن سے لکھنا ہے اور انورٹیڈ کومنس میں لکھنا ہے مشترکہ زبان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں جو قومی اتحاد پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لکھ دینا ہے انورٹیڈ کومنس میں اور اگری لائن میں آپ نے یہ لکھنا ہے آنسر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں مشترکہ زبان قومی اتحاد پیدا کرنے میں بہت مصبت اور اہم کردار ادا کرتی ہے فل سٹاپ جیسے پاکستان کی قومی زبان اردو تمام پاکستانیوں کے درمیان رابطے کی مشترکہ زبان ہے جو ہمارے قومی اتحاد کا وسیلہ ہے بلکہ ریمزے میور کی رائے تو یہ ہے کہ نیکس لائن میں نورٹیڈ کومنس سے مشترکہ زبان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں جو قومی اتحاد پیدا کرتی ہے پھر نیکس قوشن ہے مشترکہ نسل قومی اتحاد کے لیے کتنی ضروری ہے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے اگر کسی ملک کی پوری آبادی کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو تو افراد میں نفسیاتی اور معاشرتی طور پر یک جہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے کیونکہ نسلی اور خاندانی تعلقات افراد میں پیار محبت پیدا کر کے انہیں ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں پھر نیکس قوشن ہے پاکستان میں قومی اتحاد کے تین مسائل بیان کریں آپ نے لکھنا ہے پوائنٹس میں پاکستان میں قومی اتحاد کے تین اہم مسائل مدرجہ زین ہے نمبر وان دینی اور اخلاقی تعلیم کی کمی علاقوں کی مساوی ترقی کا فقدان یہ نیکس پوائنٹ ہے تیسرا لکھنا ہے وسائل کی غیر منصفانہ تقسین پھر نیکس قوشن ہے قومی اتحاد کی کیا اہمیت ہے قومی اتحاد کی قومی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہے اس سے قوم کے افراد میں باہمی تعاون کو فروغ ملتا ہے قیام امن میں مدد ملتی ہے انتظامیہ مضبوط ہوتی ہے معاشرے میں باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے اور قوم اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جاتی ہے تو یہ پانچ پوائنٹس کی فارم میں آپ نے اس کو لکھنا ہے نیکسٹ قوشن ہے اسلامی جمہوری ریاست اور قومی اکچہتی کا آپس میں کیا تعلق ہے اس میں آپ لوگ لکھیں گے انسر میں اسلامی جمہوری ریاست میں قومی اکچہتی کو بہت فروغ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس میں اقتدارِ آلہ کا مالک کوئی ایک انسان یا سیاسی پارٹی یا عوام نہیں بلکہ ایک اللہ ہوتا ہے جو خالقِ کائنات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نمونے کی اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جو ایک فلاحی مملکت تھی فلسٹام خلافتِ راشتہ کا نظام اسی نمونے پر قائم ہوا فلسٹام اس نظام نے طبقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو متحد کر دیا نیکسٹ کوئشن ہے اسلامی ریاست کی تعریف لکھئے اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں حاکمیت اللہ تعالی کی ہوتی ہے اس کے قرآنی احکام اور حدیث کی تشریحات قانون سازی کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتے ہیں حکمران اللہ تعالی کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اللہ تعالی کے اقتدارِ آلہ کو دنیا میں قائم کرنا اور عوام کی فلاح و عبود ہوتا ہے نیکسٹ کوئشن ہے اسلامی ریاست کی افادیت لکھیں اسلامی ریاست میں قانون اللہ تعالی کے احکامات کی روشنی میں بنایا جاتا ہے اس لئے اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوتا ظلم، زیادتی اور حق تلفی نہیں ہوتی کسی کو اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا پڑتا حکمران ہر فرد کے حقوق کی ادائیگی اپنا دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیتا ہے لہٰذا ایسی حکومت میں ہر طرف امن و سکون، عدل و انصاف اور ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے یکسہ حقوق کی فرامی سے کیا مراد ہے؟ یکسہ حقوق کی فرامی سے یہ مراد ہے کہ قوم کے ہر فرد کو وہ تمام حقوق جس کا وہ مستحق ہے اپنے آپ ملتے جائیں رنگ، نسل یا طبقے کی بنا پر کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک روان نہ رکھا جائیں لاسٹ پوشن ہے جمہوریت کا قیام کیوں ضروری ہے؟ جمہوریت ایسی طرز حکومت ہوتی ہے جس کے قیام میں بنیادی اہمیت عوام کی رائے کو حاصل ہوتی ہے اور حکمران عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں اس طرح عوام کو حکومت میں اپنی شرکت کا احساس ہوتا ہے اور کوئی فرد احساس محرومی کا شکار نہیں ہوتا ہے جمہوریت کا قیام اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں امن و معین قائم ہو قومی اکجاتی پیدا ہو اور حکمرانوں کا احتساب ہو یہ آنسرز کوششلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کو سائنمنٹ کی پاومی کر کے پھر آپ نے مجھے سائن کرنا ہے